موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو پہلے جو ہے نا وہ فٹا فٹ سے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک باد میں کیجئے گا لیکن کر دیجئے گا تو انیویز الحمدللہ آج 29th vlog آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور سٹارٹ کرنے لگی ہوں مورننگ ٹائم سے آج کے دن کے لیے میں ایک تو بہت ایکٹیف بھی فیل کر رہی تھی اور بہت ایکسائٹیڈ بھی تھی کیونکہ کافی دن سے بس فیملی کو چل چلا والا ہی کام کر رہی تھی تو آج میں نے ان کے لیے بہت اچھا سا میل پلان کیا ہوا تھا تو فیل حال تو میں یہاں پہ کرنے لگی ہوں ناشتہ اور ویسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ویک سے ڈائٹ سٹارٹ کروں گی لیکن میں نے جو ہے نا وہ اسی ویک سے ڈائٹ سٹارٹ کر دی ہے اور میں اپنے لیے یہ ملٹی گرین بریڈ لے کر آتی ہوں مجھے یہ اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے نا کہ مجھ سے وائٹ بیڈ بغیرہ کھائی نہیں جاتی وائٹ بیڈ لے کر آتی ہوں بچے کھاتے ہیں ہزبن کھاتے ہیں پر مجھے اب اسی کی عادت ہو گئی ہے یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ تاوے پہ رکھے ہوئے ہیں دو عدد شامی کباب اور بغیر انڈے کے اور بلکل ہی بغیر آئل کے نا میں نے ان کو فرائے کیا ہے بس ایسے تاوے پہ میں نے جو ہے نا ان کو رکھ دیا ہے اور جتنے یہ اس میں جو ہے نا وہ پک جائیں گے پک جائیں گے میں نے بلکل اس میں آئل ہی ڈالا جو تو بس تاوے پہ ہلکا سا ایسے برش کیا ہے میں نے آئل کو ساتھ ہی میں میں اپنے لئے بنا رہی ہوں چائے اور بس بہت کم سائز میں میں دودھ ڈالوں گی سب کچھ لوں گی لیکن کنٹرولڈ فرزن میں تو اب میں نے یہ ٹو ملٹی گرین بریڈ کے سلائسز لے لئے ہیں اس پہ میں نے رکھا ہے بنگو بھی کٹ کے رکھا ہے اوپر شامی کباب ڈالا ہے ہلکا سا میں نے کیچپ ڈالا ہے اور یہ دیکھیں یہ کس طرح سے میں نے جو ہے ابھی میں بقاعدہ طور پر ڈائیٹ نہیں کر رہی ہوں جس میں اپنے میٹابلزم کو فاسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ایک تو مجھے تھائرائیڈ ہے ویسے ہی مجھے میرا میٹابلزم تھوڑا سلو ہے تو میرا جو ہے نا وہ ویڈ گین پروبیبلی اسی وجہ سے بھی زرہ ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ ڈائیٹ سٹارٹ کریں اگر آپ کو ڈائیٹ سٹارٹ کریں ایک تو آپ بلکل سوچ سمجھ کے پروپر ریسرچ کر کے ڈائیٹ سٹارٹ کریں اور دوسرا یہ کہ ڈائیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے میٹابلزم کو تیز کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے بس کھانا پینے چھوڑ دیا اور کھانا پینے چھوڑیں گے تو آپ شروع کے کچھ دن زیادہ کانسٹیپیٹیڈ اور بلوٹڈ رہیں گے اور اس طرح سے بلکہ الٹا جو ہے نا وہ فیٹ آکی باڈی میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے بجائے سے کہ آپ ویٹ لوس کریں آپ تھا کھار کے ایک دور خوشش بھی کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں جب ویٹ نہیں لوس ہو رہا ہوتا تو پھر بس آپ دی موٹیویٹ ہو کے اور چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی بھی ڈائیٹ سٹارٹ نہ کریں جس اپنا لائف سٹائل چینج کریں آہستہ آہستہ سے ڈائیٹ پر آئیں اور پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سا اپنی روٹین کو چینج کریں جس روٹین میں جس پیٹرن میں آپ کھا رہے ہیں خیر میں نے جو ہے نا وہ بھی کھانا پینا کچھ بھی نہیں چھوڑا بس یہ ہے کہ تھوڑا میں نے جو ہے نا وہ فریش ویجیز اور ٹرنچنس جو ہے نا وہ اپنے میل میں انفیلوڈ کرنا شروع کر دی ہے خیر یہاں پر میں آپ کرنے لگی ہوں کھانے کی پریپریشن پہلے میں نے کیا کیا ون کے جی میں نے بونلس چکن لیا اس کے میں نے کیوبز کر لیا ہے اور ہم ان کو میں نے میرینیٹ کرنا ہے میرینیشن پریپیر کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپول میں نے لے لیا ہے جنجر پیسٹ ٹو ٹیبل سپول میں نے لے لیا ہے گالک پیسٹ ٹھیک ہے ٹو کپس اس میں میں ڈال رہی ہوں یوگرٹ کے آپ لوگ تقریبا ٹو ہنڈڈ گرامز یوگرٹ کو لے لیں اگر ون کے جی چکن کی میرینیشن اس طرح سے آپ نے پریپیر کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے مسائلے لیا ہے نمک لیا ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون کرش ریڈ چلیز لیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے لئے آپ پیپریکا پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون کالی مشلی ہے ون ٹی سپون حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ریڈ چلیز لیا ہے ون ٹی سپون اور ساتھ میں گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ سارے مسالے میں نے لے لی ہیں اچھا اگر آپ کے پاس پیپرکا نہیں ہے کشمیری لال مرچ ہے آپ وہ ڈال لیں کشمیری لال مرچ بھی نہیں ہے تو بس آپ سکپ کر دیں یہ پیپرکا بیسیکلی جو ہے نا وہ سپائسی نہیں ہوتی سیت اس میں سموکی نس کا ایک فلیور ہوتا ہے تو میں ان سے فلیور ڈالنے کے لیے یہ ڈالی ہے مرچ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو مٹ ٹا لیں بس میں نے دہی میں یہ مسالے ڈال دیئے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور کوئی بھی اس میں کھٹائی وغیرہ کوئی سرکا یا وہ کچھ اس طرح نہیں ڈال رہی ہوں بس سمپلی میں نے جو ہے اس طرح سے کر کے اس کو مرینیٹ کر لیا ہے این میں میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا بلکل ہی بلینڈ سا کلر تھا تو میں نے کہا کہو چکن پہ کلر اچھا آ جائے گوٹیوں پہ تو اس کے لئے میں نے یہ ڈالا ہے ٹھیک ہے بوللے چکن میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ چکن کی تھائیز رکھی بھی تھی یہ بھی میں نے ساتھ ہی مرینیٹ کر لیا ہے میں نے کہا ایک دفع جہنا بنا کر لوں گی بعد میں بچے جہنا وہ اگر بنی بھی ہو تو میرے بچے شوق سے یہ سٹیم ہو آوا چکن کھا لیتے ہیں تو ان کے لئے میں نے یہ تھائیز بھی آٹ کر لی تھی کہ یہ کٹے ہی مرینیٹ ہو جائے گا اب یہ مرینیٹ کر کے میں اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لئے فریج میں کور کر کے رکھ دوں گی مین وائلز میں جو ہے نا اپنی ویجٹیبلز کو کٹ کر رہی ہوں ایکچلی یہ میں بنا رہی ہوں باربیکیو رائس پلیٹر اور اس کے لئے میں اب جو ہے نا اس میں سٹر فرائی ویجٹیبلز یوز کروں گی تو یہ سٹر فرائی ویجٹیبلز کے لئے میں سبزی کٹ رہی ہوں تو بلکل جسے چائنیز کے لئے کٹ دے ہیں ویسے نہیں کٹ رہی تھوڑے موٹے موٹے سے جولین کٹ رہی ہوں تاکہ سٹر فرائی کرنے کے بعد ان کا تیکچر بھی رہے ٹھیک ہے شملہ مرش میں نے کٹ لی ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی ویجٹیبلز پسند ہیں تو میں نے جو ہے نا وہ تین شملہ مرشے لے لی تھی تین میں نے گاجریں لے لی تھی اور یہ میرے پاس ایک نائسر ڈائسر والے سلائسر ہوتا ہے اس طرح کا سلائسر پڑھا ہوا تھا تو میں نے گاجروں کو اس پر سے سلائس کر کے اور اب اس کے موٹے موٹے سے جولین کر لی ہیں تو دس وے ایکوال پیٹرن کے جولینز اور بڑے پیارے پیارے سے گاجر کے جولین بنتے ہیں یہ نائسر ڈائسر لائی تھی جب میں نے پورشن کنٹرول سٹارٹ کیا تھا تو میں بڑی کوئکلی کوئکلی اس سے سالڈ بنا لی تھی اور ہفتہ ہفتہ جو ہے نا میں سالڈ کھاتی رہتی تھی بنا کے ایک دفع سب کٹ کر کے میں رکھ لی تھی اور بہت کنویننٹ مجھے ہو جاتا تھا اچھا خیر آجاتے ہیں واپس جہاں پر میں نے لی ہے گرین آنینز گرین آنینز کا وائٹ پارٹ میں الگ کر لوں گی گرین پارٹ میں الگ کر لوں گی اور دونوں کو میں الگ الگ سے یوز کر لوں گی اور اب میں ساتھ میں بند کو بھی ہے اس کو بھی نائسے سلائسر سے میں دیکھیں برگ برگ سے سلائس کر رہی ہوں اور بہت پیارا سائسے سلائس ہو جاتا ہے پرپریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کیا کرنے لگی ہوں بس یہاں پر رائس کو میں سوک کرنے لگی ہوں تاکہ اچھے سے پری سے سوک جائیں ایک تو میں بنا رہی تھی باربیکیو رائس پلیٹر اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی سویٹ سیسیمی چکن پاسٹا نوڈلز بنا رہی تھی جس کے اوپر میں سویٹ سیسیمی چکن وہ اس کی سوس بنا کر دالنی تھی اب یہاں پر میں نے یہ پان میں پانی گرم ہو رکھ دیے اس میں میں نوڈلز پوائل کر لوں گی اور ساتھ میں میں نے ایک اور پان رکھ دیے کہ یہ جو میرا تکا تھا اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گیا تھا تو اس کو جوہنا وہ میں نکال کر اور اس پہ پکا لوں گی تو میں نے اوائل دالا ہے زیادہ نہیں ڈالا تھوڑا ہی ڈالا ہے کوئی ایکسٹرہ میں نے اس میں آئل نہیں ڈالا اور کوئی سپائسز ایڈ نہیں کری بس جو یہ چکن مرینیٹ کیا تھا یہ پورا کا پورا مرینیشن سمیت میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بیفور مرینیشن میک شور کہ آپ چکن کا پانی اچھے طرح سے ڈرائے کر لیں چکن کو سٹرینر میں رکھ کے سٹرین کر لیں مجھے پاکستان کا کوئی ایڈیا نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں میں نے کبھی بھی کوکنگ نہیں کیا تو امان میں جو چکن ہے نا کافی اس میں سے پانی نکل آتا ہے بعد میں تو آئی ڈونٹ نو کیوں نکلتا ہے اس پر میں ہمیشہ اس کو سٹرینر میں ڈال کر رکھتی ہوں اچھا یہاں پر میں نے دو ادد جو فل گارلک کے ہوتے ہیں کیا ان کو بولتے ہیں میں ذہن میں نام نہیں آرہا بس دو ادد فل گارلک لے کے اور ان کو میں نے باریک باریک سا چاپ کر لیا تھا اور بس یہ نودلز کا پانی جو بوائل ہو گیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے میں نے سولڈ ڈالا تھا میں نے پہلے سے پورا ایک پیکٹ سپگیٹی سکاٹی جو سپگیٹی نوڈلز آتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے چکن نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا ہے میں نے اس کو کور نہیں کیا تھا کور کیے بغیری میں نے اس کو فل فلیم پر پکایا تھا تاکہ چکن جلدی سے پانی چھوڑ دے اور پھر یہ اسی پانی میں چکن درائی کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے میں اس میں نہ کوئی واتر رائٹ کر رہی ہوں کچھ پیار نہیں کر رہی میں نے اپنا پاسٹا چک کرتی ہوں پاسٹا میں نے فلک نہیں کوک کرنا تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ابھی کسر رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں الڈانٹے الڈانٹے کو کرنا ہے الڈانٹے کہتے ہیں کہ ابھی اس میں تھوڑی سی کسر ہو ٹھیک ہے بلکل ہی وہ کوک نہ ہوا تو بس اس کو پھر میں نے پاسٹا کو سٹرین کر لیا تھا یہاں پر یہ گارلک میں نے سارا چاپ کر لیا ہے اور جو میں نے اب بنانی ہے نا اپنی نوڈلز ٹھیک ہے نوڈلز کے لیے ح survol تو قدمی صے پرانیوں کو دعایے چینل لے ہو سکر میں ایک کو بھی امنٹ کریں تو میں نے لیا ہے یہاں پر 2 table spoon s soy sauce 1 table spoon میں نے ڈالا ہے سے ورسیسٹر شائر ساؤس اور One table spoon میں نے سمیں لیا ہے سرکا ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے چکن پاودر کا ایک ساشے اور آپ تقریباً 1 table spoon chicken powder لے لیں یا ایک چکن کیو بلے لیں دارے پانی ہوشی اساریم آنیون پاورڈ ٹھائے بیانٹار دارے پر سائد پر اٹھ کے لئے ، چھیکن کا پانی ہمڈا ہے چھیکن کا پانی ہوگیا تھا۔ میں نے اس میں کیا کیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً 1x4 cup cream ٹھیک ہے اور بس اس کو ہلکا ہلکا سا جب cream کو boil آنے لگ جائے گا ایک دفعہ cream جو ہے وہ پک جائے اور بس اس کے بعد جو ہے نا میں اس کا سٹوپ آف کر دوں گی بس اب ہمارا یہ ریڈی ہے چکن اور بس صرف ایک سٹمپل سٹپ رہ گیا ہے اس پہ smoke لگانے والا اور وہ ابھی ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پرپر ہی خلال کر رہا ہوں اپنی نود�ہرز اس پہ میں نے کیا کیا ہے جو گارلک چوب کر کے رکھا تھا ڈاٹھ نہیں پرپر کی diagnose یہاں پہ میں یقی چکے ہیں چکے ہیں پہ میں نے چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں میں نےہے ٹیل شفت کی گارلک apprenticeship کریں ہوں اور جو بھی میں نےہاں میں نے مسمی کاٹی کیا ہیا ہے ڈڈال کی مسمی کاٹی ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی سے اس کے بعد میں اس میں ڈال دی ہیں اپنی کپسکم جو شملہ میرشے کارٹی تھی ساتھ میں میں نے ہری پیاس ڈالی ہے ہری پیاس کا جو صرف ہرا والا پارٹ تھا وہ ڈالیا ہے وائٹ والا پارٹ نہیں ڈالا اسے میں نے اس میں کون ڈال دی ہیں میں ایک تو آج کل ویسے بھی ویجیز کو بہت زیادہ ہی کمزیوم کر رہی ہوں تو میں نے اس میں ویجیٹیبلز کی کونٹیٹی کافی زیادہ زیادہ رکھی ہے کیونکہ میں اس کو بعد میں بھی جو نا یہ میں نے سورٹیڈ ویجیٹیبلز کو ہر میل کے ساتھ کھاتی رہوں گی مجھے بات پسند ہے سورٹیڈ ویجیٹیبلز کھانا ساتھ میں میں نے اس میں این میں بلکل این میں جب میں فلم آف کرنے لگی تھی تو میں نے اس میں ڈالا ہے بن گو بی ٹھیک ہے ساتھ میں میں نے اس میں ڈال لیا ہے 1 ڈیبل سپون soya sauce چاہے تو سالٹ اٹ کر لیں ٹھیک ہے تو بس soya sauce پر ڈال دیا ہے ان کو اچھی طرح سے میں نے میکس کیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے اس پر میں نے شوگر کا ڈالا ہے ٹھیک ہے ساوتے کرتے ہوئے ویجیٹیبلز کو 1 ڈیبل سپونр میکنے شوگر کا ڈالا ہے یا میں وہ پیش پھارا کی ہے میں نے ایک منٹ اور ساچے کر کے ابھی اسے سیم پین میں میں نے لیا ہے گارلک پیسٹ اسے آئل لیا ہے گارلک پیسٹ کو میں نے ساٹے کیا ہے اس میں میں نے اپنی نوڈلز اس کے بعد اس کے بعد میں نے وہ مکشور کرکر کرکہ تھا اور شریصوز اور کارن فلور یہ پورا مکشور وہ میں نے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے میں ایک دفعہ ہلا لوں گی ساتھ میں میں نے ڈال دی ہیں تھوڑی سی کالی مرچے یہ آپ اپنی مرچوں کے حساب سے ڈالیں اگر آپ سرچا یا چلی ساوس زیادہ اٹھ کر رہے ہیں تو پھر بے شک آپ جو ہے نا اٹھ کریں کالی مرچے اچھا یہ دیکھیں میں نے چکن یہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور دم پر میں نے کریم ڈالنے کے بعد رکھا تھا اور اب میں نے اس کو نکال کے سائد پر کر دیا ہے میں نے یہاں کیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک سٹک بٹر ہنڈڈ گرامز بٹر لیا ہے اس میں میں نے جو پاکی بچا ہوا جتنا بھی میرا گارلک تھا میں نے وہ گارلک پورا اس میں ڈال دیا ہے اور گارلک ڈال کے میں اس کو ساٹے کر رہی ہوں یہ میں پرپیریشن کر رہی ہوں بٹر گارلک رائز کی ٹھیک ہے جو ہم اپنا بابی کیو رائز پیٹر بنائیں گے اس پہ نیچے ایک لیر لگانی ہے بٹر گارلک رائز کی جب گارلک میں سے اچھی تھی خوشبو آنے لگ گئی ہے تو میں نے اس میں جو ہے نا جو ہے نا جو ہائیٹ پارٹ میں نے کارٹ کے رکھا تھا میں نے وہ ڈالا ہے ٹھیک ہے میں نے میں پاس اوئل میں نے ہیٹ کرنے رکھا تھا میرے پاس چکن کے فیلے تھے پڑے ہوئے ٹھیک ہے میں نے اس میں وہ ڈالے ہیں تھوڑا سی میں نے ڈنڈی ماری ہے یہاں پہ میں نے سیسمی چکن کے لیے چکن پرپیر نہیں کیا تھا لیکن انشاءاللہ میں نیکس ٹھیک میں چائنیز کی ضرور ایک ڈش کروں گی تو اس میں میں آپ کو اس کی کوٹنگ کرنا اور یہ جسے چائنیز کے لیے کوئی منچورین کے لیے یا سیسمی چکن کے لیے جو بھی چائنیز ہم چکن پرپیر کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کی جو ہے نا وہ ریسپی ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ تو فیلال یہاں میں کیا کھر رہی ہوں بس میں نے یہاں پر جو وہ اپنا چکن پرپیر کر کے رکھا تھا اس پر میں نے ایک کوئلا گرم کر کے ڈالا ہے اوپر میں نے اوئل ڈالا ہے اور اس کو سموک دے رہی ہوں پانلی یہاں پر سیسمی چکن کی سوس پرپیر کری ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً 1x4 cup کچپ اس میں میں نے ڈالا ہے 1.5 cup چلی گالک سوس 1 تیبل سپون میں نے اس میں ڈالی ہے شوگر اگر براون شوگر ہے تو بیسٹ ہے پٹا کر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کون فلاور اور 1 cup وٹر کچھ میں نے اس میں سیسمی زاد کر دیا ہے اور اب میں اس کو چولے پر رکھ کے اچھی طرح سے پکا لوں گی جب تک کہ ہماری سوس ٹھک ہو جائے فائنلی اسیمبل کرنے لگی ہوں سب کچھ ریڈ ہو گیا تھا تو اسیمبلی کیسے کر رہی ہوں کہ یہاں پر میں نے پرے نودلز لے ہیں ٹھیک ہے نودلز کے اوپر میں نے جو چھگن فرائی کیا تھا اس کو کٹ کے ڈالا ہے اوپر میں نے سیسمی سوس ٹالی ہے سیسمی سوس ٹالی ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا گرین آنین سے اس کو گارنش کیا ہے اور اوپر میں نے تھوڑا سیسمی ڈال کے اس کو گارنش کر دیا ہے اگر آپ کے پاس سیسمی آئل ہو تو تھوڑا سا اوپر سیسمی آئل بھی ڈریزل کر دیں اس سے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے باربیکیو رائز کا پلیٹر پرپیر کری ہوں میں نے نیچے ڈالے ہیں گالک بٹر رائز اس کے اوپر میں نے سوٹیڈ بیجیٹیبلز ڈالی ہیں اب اس کے اوپر میں ایڈ کر رہی ہوں اپنا یہ باربیکیو والا چکن جو ہم نے پرپیر کیا تھا سموک کر کے اس کے اوپر میں ڈالی ہے کیچپ باربیکیو ساوس مائنیز اور آنین کے وائٹ پارٹ سے گارنش کر دیا ہے یہ آپ کو ڈسپوزیبل ڈبے میں اس کے نظر آرہا ہے کیونکہ یہ میں نیبرز کے گھر بیج رہی تھی تو خیر ان کو میں نے پارسل بنا کے بھیج دیا اور پھر میں نے سوچا کہ جب میں اپنا ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تو چلو میں اس کے بھی وڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں تو اگین سے میں اپنی ڈینا کے لیے سب چیزیں ڈیش آؤٹ کر رہی تھی تو مجھے بس ہے کہ جب مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا بنایا ہے تو میں نیبرز کو ضرور بھیج دیوں مجھے ایسے تسلیح نہیں ہوتی کہ اگر میں نے کچھ اچھا بنایا اور میں نے کسی کو نہیں بھیجا تو خیر واپس آجاتے ہیں اس پہ میل جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو میں نے ہیپ ہزارڈ ریکارڈنگ کی ہے کیونکہ میں بھی بلکل نیو ہوں یونو لگن پہ تو ہم بلکل پراپر پلان میں نے ریکارڈنگ نہیں کی ہے آپ کو تھوڑا سا اسے لگا ہوگا کہ اس میں کام بہت ہے افرٹ بہت ہے بس آپ یہ ہے کہ ایک دن پہلے کٹ کر لیں تو یا اگر آپ کو کوئی ہلپر تو وہ کٹ کر دے گی تو بہت ایزی ہے بہت کوئی کام ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت ڈیسٹی سی دونوں ڈیشز ہیں ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور ضرور یہ دونوں چیزیں ٹرائے کیجئے گا بہت مزیقی تھی اور میں ابھی بھی جو ہے نا دوبارہ سے جب یہ ریکارڈنگ دیکھ رہی ہوں تو میرے موں میں جو ہے نا پھر سے پانی آگئے ہزون کو بھی بہت اچھی لگیں بہت زیادہ انہیں بہت زیادہ انہیں اس طرح کا کھانا پسند ہے اور بچے تو خیر کیا ان کی تو باتیں ان کو تو بہت بہت زیادہ ہی مسے کے لگا ٹھیک ہے اور خیر کھانا شانا کھا کے تھوڑا ہم باہر نکل گئے تھے چائے پینے کے لئے اور یہ جو ہے نا ہمارا آ رہا ہے امان کا نیشنل ڈے اس کے لئے لائٹنگ پہ غیرہ یہ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو خیر میں یہاں پر ویلوک کو اپنے انڈ کرتی ہوں تو میری ڈشز آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاو میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ